ہی رونکے کائنات تجھ سے ہراہین لخلے حیات تجھ سے شجر پہ برگو سمجھ سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود ہی مجھوں تدر زیوکار پانچ سو اکتر جب انسانیت زلط کی گہرائی میں گر چکی تھی جب خدا کے بندوں کی گردن دی پتوں کے سامنے سجدہ پیسی کرنے کے لیے وقت ہوئی تھی جب بریت نفس اور ازادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا جب اللہ کے بندے فسکو فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکام سے کافل ہو چکے تھے جب انسانیت قبرہ پر بہمیت اور نفاسانیت مکمل طور پر غالب آ چکی تھی جب کعبہ تیم سو ساٹھ بدوں پر مضیعت تھا جب بیٹیوں کو زندہ دربار کیا جاتا تھا ارے جب خون پالی سے بھی سستا ہو گیا تھا تو فران کی چوٹیوں سے خدا کا محبوب مغوس ہوا کہ جس کی چبینے تاوناکس نور حقیقت کی شعائے نکل رہی کہ جس کے چاہو جلال سے کیسروں کسرار لرس گئے کہ جس کے فیدان کی روشنی سے ظلمتِ عباد عرضی کو بقیہ نور بنا دیا کہ جس کے قدم رکھتے ہیں استبدال و استعار کی سجیریں کٹ گئے تو بیسے رنگوں نسل مٹ گئے انسانیت کا کھایا ہوا بکار بہار ہوا محلوکِ خدا بندوں کی خدا بندی کا خاتمہ ہو گیا اور جس نے چار سو گیتی میں یہ اعلان کیا کہ شاہیوں خسروی پجا افتخارِ امتیاز نہیں رحمت سے نوازہ ہے زمانے کو نبی انسان کو سکھائے ہے عدایت کے حضور کی سیرت سے جناسیس نے پائی حضور کی یادوں سے منور ہوئے سیدھیں حضور کی یادوں سے منور ہوئے سیدھیں جنابِ مانا میرے نبی کی اس آنمِ زہن میں فرماتے ہیں ایمان کی بجلیاں چھٹ گئیں جہانت کے باطل چھٹ گئیں زن کی تاریخیاں کفو ہو گئیں جبر انسان میں بدل گیا میرے نبی کی پردر سے عرض و سوا زمین و اسمہ سندر و سہرہ تشت و چبر گرسے کے دنیا کے گوشے گوشے میں بہار آئیں ہر بودہ ہر شجد محسنِ انسانیت کی آمد پر چھٹ گھٹا جو گذیاں مرجھا گئے تھی وہ پھر سے کھل گئی سوکھی کھیلیاں لینہانے لگی اور پلپل پرتے محبت میں آ کر ترنم سے یہ نقمیں گانے لگی کہ ذکرِ محمد ہی سبھی چہروں کو نشاہ دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے اپنے لبے سنگے درشاہ پر ملتے رہے یہ وہی پندھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے جنابے والا میرے نبی نے محبت اور احوت کا درش دیا جماعتی اور صحیح خندانی نسلی جھگڑے ختم کر کے یہ اعلان کیا کہ نہ کسی کالے کو گورے ترک کو تجک عجب کو عرب پر کوئی امتیاز حاصل نہیں بلکہ خدا کے نزدیک سب سے بلند وہ ہے جو تقوی میں سب سے بلند ہے میرے نبی وہ باہد محسن انسانیت ہے کہ جن کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہوگئے وہ ایک ایسی رحمت ہے کہ جن سے ہر خاص و عام مستقید ہوا تو پھر مجھے کہنے کا حق دیتی ہے کہ بیگانوں پر کرم کرنا حریفوں کو دعا دینا میرے آقا کی یہ مطر طرف سے مسوا دینا جدر شان و سہر نفرت کے ویرانے دکھائی دی اسی راہ پہ ایک افوت کا گلستان کھیلا دینا اسی بڑیا کی دمخواری کو پہنچے سرورِ عالم جس کا کام تھا راہ میں کانٹے بچھا دینا جس کا کام تھا راہ میں کانٹے بچھا دینا شکریہ